اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیہ خان اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں دل کرائے کے لئے خالی نہیں ہے جو کہ تحریر ہے لائے بناصر کی اپیسوڈ نمبر ٹونٹی ون کو لے کر اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نوویلاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں بیلا بیلا بس کریں ہنی کافی دیر اسے ساتھ لگایا اس کی سسکیاں سننے کے بعد وہ دھیرے سے اسے الگ کرتا ہوا بولا اس سے خود بھی اسی پوزیشن کا جلد ہی احساس ہو گیا تھا وہ خود بھی تیزی سے اس سے دور ہوئی کیا ہوا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ونرمی سے پوچھ رہا تھا سوجی سوجی گلابی آنکھیں اس کے دل پر کیا ستم کر رہی تھی وہ بتانے سے کاثر تھا کچھ نہیں سوری وہ میں پتہ نہیں کیسے نظریں چڑھا کر کہتی مین گیٹ کی جانب جانے لگی صرف سوری اسے پھر بازوں سے تھام کر اپنے مقابل کرتا وہ شرارت سے بولا تو کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں تم غیم تیاز دوں میں آپ کو وہ کڑی تیور لیے اسے تک تھی اپنی انداز میں لوٹ آئی تھی ساتھ لگا کر دو آنسو پوچھ لینے سے یہ شخص اتنا فری ہو رہا تھا اس سے اسے یہ بات بلکل پسند نہیں آئی تھی میری شرٹ گیلی کر دی ہے آپ نے وہ مسکراہت دبائے سنجیدگی سے اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کر رہا تھا جو سینے کے پاس سے بھگ گئی تھی بےہودہ تھرک غربت کی ایٹی ایم مشین ہے آپ دو آنسو پوچھ کر پوچھ کر زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے نئی شرٹ دے دوں گی میں ویسے بھی آنسو سے بھیگی ہوئی کوئی تیزاب نہیں ڈال دیا میں نے آپ پر اس کی بات سمجھ آنے پر وہ سرکھ ہوتی اسے سے پیر پٹختی اس پر چار ہرٹ بھیجتی جانے لگی جب وہ ایک بار اسے اپنی جانب کھین چکا تھا یہ آنسو میرے دل پر تیزاب کی مانند ہی گرتے ہیں آنکھوں کے کنارے پر موجود نمی انگوٹھے کی مدد سے ساف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا یہ نوول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں ٹھرکیوں کی آلہ اہد سے تعلق ہے آپ کا دل کی حالہ سے پریشان ہوتی اپنا پوری اپنا سر پوری طاقت سے اس کی تھوڑی پر مار کر وہ تیزی سے گیٹ سے نکل گئی جنگلی بلی یہ اپنی پوری کوشش کرتی ہیں خود کو بیوکار ٹیگ لگوانے کی اپنی تھوڑی سہلا کر وہ مظلومیات سے آسمان کی جانب تک تا ہوا بولا مل گیا ہم کو ساتھ ہی مل گیا ہم سے ہر کوئی جل گیا ہو ہو جلنے دے وہ کپ کیک کی سجاوٹ کرتے زور شور سے گانا گا رہی تھی اسے تقریباً دو ہفتے ہو گئے تھے اس کیفے پر کام کرتے ہوئے شروع کے ایک ہفتے تو بیلا روز آتی تھی اسے کافی چیزوں میں بیلا نے گائیڈ بھی بہت اچھا کیا تھا لیکن پچھلے ایک ہفتے سے بیلا کیفے نہیں آ رہی تھی کیفے کے معاملات وہ پوگو سے کالس پر ڈیل کر لیا کرتی تھی اور پوگو یہاں اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت بھی وہ درمیانے سائٹ کی ٹیبل پر چڑھی اپنے کام میں مشغول تھی ساتھ ساتھ گانا گا کر کاؤنٹر سے داخل ہوتے پوگو کو سلگانے کا کام بھی سر انجام دے رہی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ شریفوں کی جگہ ہے بی بی اپنا یہ پتھا ڈول کہیں اور جا کر پیٹو کبھی دیکھا ہے ہمارے کیفے پر کسی کو گاتے بجاتے جو مراسد بننے آگئی ہو وہ ویٹرز کو آرڈر پکڑاتا ہوا بغور اس کے کام کا جائزہ لیتا بول رہا تھا اس نے بہوئے سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا بی لے کہ یہ معصوم پوگو اسے ذرا پسند نہیں تھا جو ہر وقت اس کا باز بننے کی کوشش میں لگا رہتا تھا کیوں تم یہاں اپنے بھاری بھرکم سو من کی آواز کے ساتھ آرڈر دیتے لوگوں کے کان پھار سکتے ہو میں گانے بھی نہیں گا سکتی بی لے نے مجھے رکھا ہے میں بات بھی اس سے کروں گی تم دور رہو مجھ سے سمجھے وہ تنکر بولتی ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی بغور نے اسے سے اس چھوٹی سی بھلا کی جانب دیکھا جو اب ٹیبل سے اتر کر دیوار گیر اون کی جانب بڑھ رہی تھی اپنے کوکنگ ایریا کے شیلز کافی گونچائی پر مغربی ترس کی بنائے تھے اس وجہ سے وہ ٹیبل پر چڑھ کر کام کرتی تھی ٹیبل پر کھڑے ہونے کے بعد ہی اس کے ہاتھ کیبنٹ تک پہنچے تھے یہ نوویلاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں بلیک اور وائٹ چیک والی شرٹ بلیک ٹراؤزرز پر بلیک ہجاب ہی سر پر لپیٹے جو اتنا چھوٹا تھا صرف اس کی گردن تک ہی آتا تھا اس کے وجود کی رائنائیوں کو چھپانے سے پوری طرح ناکام تھا اس کو ناپسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی ڈریسنگ ہی تھی لیکن وہ اسے پت بتا نہیں سکتا تھا بیلا باجی بولو وہ دان پیس کر بولتا اپنی زازروں کو زاویہ پھیر گیا اس کی باجی نے اسے اچھی طرح بتایا تھا لڑگی چاہیے جس بھی لباس اور جس بھی انداز میں اس کے سامنے کھڑی ہو اسے اپنی نظریں نیچی رکھنے چاہیے مل گیا ہم کو ساتھ ہی مل گیا ہم سے ہر کوئی جل گیا ہو ہو جلنے دے جلنے دے بیک شدہ کیک نکال کر دوبارہ سجاوٹ کے لیے سیٹ کرتی وہ اسے مزید سلگانے کے لیے تیز تیز گا رہی تھی ہو جلنے دے اس کی جلتی بھنتی شکل دیکھ کر وہ مسکراتی آواز میں مزید زور سے گانے لگی آج باجی آ جائے اس کا صفائیہ تو میں کروا کر رہوں گا وہ گسے پنگا لیتی ہے ہاف پیکٹ اس چھوڑی سی لڑکی پر ایک نظر ڈال کر وہ بیلہ کی بات کرنے کا مجسم ارادہ بان رہا تھا اس لڑکی کا جلنے دے کا راگ اسے مزید سلگا رہا تھا یک دم ہی اس کی آنکھوں میں چمک کبری چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی جانے بائے اور غیر محسوس انداز میں ٹیبل کے پاس پر زوردار ٹکر ماری اگلے ہی لمحے وہ ٹیبل اس لڑکی کے ساتھ زمین پر بوس ہو چکا تھا اور جو پیزا کے دو بنانے کے لیے میدہ نکال رہی تھی اس میں نہا چکی تھی ساتھ ہی پاس رکھے پھینٹے ہوئے انڈے بھی اس کے اوپر گرے تھے پوگو منحوس مارے زلیل کمینے اللہ میری کمر توڑ دی اس نے میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں وہ درد کی شدد برداشت کرنے کی کوشش کرتی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن درد کی وجہ سے اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی اب کھڑے کیا ہو اٹھاؤ مجھے وہ روتی ہوئی چیخ کر بولی ہو 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 جلنے دے لے اب جل جل ککڑی اب جل اور جل جل کر مر جا جلنے دے اس کے انداز میں موہ بکارت کر گاتا وہ پیالے میں بچہ باقی کا آمیزہ بھی اس کے اوپر انڈلتا ہے احتیاط سے ٹائلز پر پہ رکھتا کوکنگ ایریہ سے ہی نکل گیا پوگو واپس آؤ پوگو تم نے گرائے ہے مجھے واپس آؤ وہ بے بسی سے روتی ہوئی اسے پکارنے لگی وہ وہاں ہوتا تو اس کی روتی ہوئی آواز سن پاتا بیلا تمہارے اس معزون پوگو کا تو پیزا بنا دوں گی منحوس کمینہ انسان ہائے میری کمر توڑ دی وہ مہدے سے پوری طرح نہاتی ہوئی پیر پٹک کری تھی اوپر سے گرنے کے بعد اس کمر میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی جو اس کے برداشت سے باہر تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ چودہ پندرہ سال کی بچی ہی تھی حالات نے اسے بڑا بنا دیا تھے لیکن تھی وہ بھی لڑکی اور کافی نازک سی لڑکی کمر کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر روٹے لگی تھی تو وہ زور زور سے رونے لگی بیلا جو ابھی ہی کیفے میں آئی تھی پچھلی جانب سے آنے کی وجہ سے وہ پہلی ککنگ ایریہ میں ہی آئی تھی اس حالت اسے اس حالت میں روتے دیکھ کر سارت سے اس کی جانب آئی فیہا کیا ہوا تم اس طرح کیسے گر گئی اس کا آنسو اور میدے میں آٹھا چہرہ کافی عجیب لگ رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھی نرمی سے اس کے چہرے پر لگا میدہ ساف کرنے لگی ایسے کس طرح گر گئی تم میں نے کہا بھی تھا تم سے جس چیز پر ہاتھ نہیں جائے تم پوگو کو بلا لینا اسے سہارا دے کر پاس رکھے سوفے پر بٹھا کر اس کے ساتھ ہاتھ پر ساف کرنے لگی وہ زور زور سے روتی نقفی میں ہر گردن ہلانے لگی پوگو پوگو اسے کچھ بتاتے نہیں دیکھ بیلا نے پوگو کو آواز دیں بیلا باجی آپ کب آئی اگلے ہی پل وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر تھا نیدے اور انڈے میں لٹھڑی فیہا کو دیکھ کر وہ ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا فیہا کیسے گری پوگو بیلا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا پتہ نہیں باجی میں تو باہر تھا کیا ہوا تم گر گئی دھیرے سے کہتا محسومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا وہ اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا اس نے ٹکر ماری تھی ٹیبل پر وہ روتی ہوئی بولی پوگو نے گڑ بڑا کر بیلا کی جانب دیکھا جو خبگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی پوگو مجھے تم سے یہ عبید نہیں تھی اب دیکھو وہ کتنا رو رہی ہے اٹھو فیہا چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس وہ پوگو کی جانب خبگی سے دیکھتی نرمی سے پیہا کو تھام کر اٹھانے لگی میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے وہ روتی ہوئی بیلا کے ساتھ لگی درد کا سنکر پوگو نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا وہ واقعی تکلیف میں تھی اسے ایک دم ہی چرمندگی نے آگے رہے اس کا مقصد تو بس ہلکا پھول کا مزہ چکانا تھا اسے تکلیف دینا نہیں تم رو نہیں میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں تمہیں ابھی نرمی سے اس کے ساتھ لگا ہے بیلا پیار سے بولی پوگو نے اس وقت کو کوسا جب اسے سبق سکھانے کے لیے اس نے ٹیبل پر ٹکر ماری تھی نہ وہ ٹیبل پر ٹکر مارتا اور نہ وہ لڑکی اس کی باجی کی محبت سمیتری ہوتی پوگو روڈ کراس جو کلینک ہے وہاں جاؤ ڈاکٹر کو امرجنسی میں بلا کر لاؤ اسے ساتھ بنے چھوٹے سے کمرنوار ریسٹ روم میں لے جاتی وہ سنجیدگی سے پوگو سے بولی کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے آ گیا ڈاکٹر اسے مساج دے رہی تھی کمرنے سے اس کے نونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی اپنی غلطی کا احساس اسے اب ہو رہا تھا یقینہ ان سے زیادہ ہی لگی تھی جو وہ یون ہو رہی تھی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسے پین کلر وغیرہ دینے کے بعد چلی گئی تو وہ اپنے کمرے میں آیا جہاں وہ بیلا کے ساتھ لگی اب تک رو رہی تھی یہ نوویلا کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں بیلا نے خبگی سے اس کی جانب دیکھا زبار کو کال کرو کہو ڈرائیور کو گاڑی لے کر بھیجے میں فیہا کو اس کے گھر تک ڈراب کرا دوں پھر تم سے بات کرتی ہوں نہیں میری غلطی تھی بیلا شروعات میں نے کی تھی پر مجھے پتہ نہیں تھا یہ اس طرح مجھے گرا دے گا تم اس سے ناراض نہیں ہوں وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو ساف کرتی ہوئی بولی پوگو نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا پھر موقع سے فائدہ اٹھا دے جلدی سے بیلا کے آگے بیٹھتا کانو کو ہاتھ لگا کر مظلوم شکل بنائے زیرے لپ سوری کہا تم فکر نہیں کرو یہاں آرام کرو ابھی ڈرائیور آ جائے تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گی پہلے ٹھیک ہو جو پھر کام کر لینا منرمی سے اسے کہتی پوگو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی باہر چلی گئی باجی جانبوچھ کر نہیں کیا میں نے سوری پلیز بیلا کی ناراضگی بھلا بھلا کب برداشت تھی اسے وہ جلدی سے اس کے بیچے آیا مجھے نہیں اچھی لگی یہ حرکت پوگو اس نے جو بھی کیا تھا تمہیں اس طرح اسے رقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا تم جانتے ہو اس کی امی اسپطال میں وینٹیلیٹر پہ ہے ایک دن اگر اس نے وہاں پیسے جمع نہیں کروائے تو اس کی امی کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا وہ ایک ہی بیٹی ہے ان کی اکیلی رہتی ہیں اور اپنے گھر پر میں اسپطال میں تھی تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی وقت میں نے اسے اپنے پاس کام کرنے کو کہا کیونکہ وہ کسی صورت میری مدد لینے کو تیار نہیں تھی اب بتاؤ ابھی اس کی جو حالت ہے وہ کیسے اپنے گھر جا سکے گی وہ بول رہی تھی اور موں کھولے اسے سن رہا تھا دو ہفتے پہلے دو ہفتے میں پہلی بار اسے اس لڑکی سے ہم دردی محسوس ہوئی تھی اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا اتنی چھوٹی لڑکی اتنی مچور کیسے تھی وہ کام کے لیے آئے تھی تو اس کیا مجبوری تھی میں معافی مانگ لوں گا اس سے وہ سر جھکا شرمندہ بول رہا تھا کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں سب جج کر لینا کوئی سمجھداری نہیں ہے پوکو خاص کر جب آپ اس کے اندر کی عزت سے واقف نہ ہو وہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ ہم کہ ہمارے یہاں ہر کسی کو بس تنقید کر کے خود کو ٹارزن کی اولاد ثابت کرنے کا شوق لاحق ہے اگلے انسان پر کیا گزرے گی یہ تو سوچنا بھی نہیں ہے ہم نے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اب آج تم کیفے دیکھ لو میں اسے لے کر اپنے گھر جا رہی ہوں دیکھ لوگے نا درمی سے اسے سمجھا کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو شرمندہ ساز بات میں گردن ہلا رہا تھا گوڈ اب مو ٹھیک کر لو وہ اس کا سر تھپک کر پیار سے بولی اس کا یہ چھوٹا سا بچہ اس سے بہت عزیز تھا اس کے چہرے پر اداسی وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کچھ ہی دیر میں ڈرائیور کے آنے پر وہ فیہا کو لے گھر آگی تھی رات جنر کے بعد اتھرہ ملے کے حکم پر وہ سب ہی اس وقت لاؤنچ میں بیٹے تھے فیہا کے مطالقین سب کو بتا کر وہ اسے گیسٹ روم میں شپ پروا چکی تھی وہ اس وقت دنر کے بعد سو رہی تھی بھائی نیکہ اور رخصتی تو زوار کے زد اور پھر کچھ حالات کی وجہ سے سادگی سے ہو گئے گھر کے دو بچوں کی خوشی یوں ہی بنا کسی ہنگامے کے ہو گئے نای چاہتا ہوں اب ہم زوار اور شیری کے ساتھ میں نہیں چاہتی ایسا آپ شیریوں اور زوار کے ریسپشن ضرور رکھیں لیکن میرے بارے میں یہ خیالات نہیں رکھیں تایا جان وہ سنجید کی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی ابراہیم نے لب بینج کر اس کی پشت کو دکھا میں بات کرتی ہوں اس سے تایا جان شیری دھیمی آواز میں کہتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی بیلا یہ تم کس طرح سے بات کر کے آئی ہو تایا جان سے وہ غصے میں کہتی اس کے کمرے میں آئی جو آرام سے بیٹ پر گرنے کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی مجھے نہیں کرنی اس غریب ترین انسان سے شادی غربت کے آخری درجے کے بعد بھی کوئی درجہ ہوتا نا تو وہ شخص اس سے بھی نیچے فائز ہوتا اپنی چہیتی بیٹی کے لیے وہ ٹام کروز کی چھٹی اولال اور میرے لیے وہ دنیا سے بیزار شخص ہی رہ گیا ہے کیا وہ ٹانگے لٹکائے بیٹ پر لیٹی کی بانی کی باتیں کر رہی ہو وہ تو اس کی زبان کے جوہر پر کام ہی گئی تھی اس کے یہ نادر خیالات باہر کھڑے اس شخص نے بھی سنے تھے زب سے تنی رگوں کے ساتھ غصہ زب کرتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا باہر جائیں شیری مجھے بیلہ سے بات کرنی ہے اس کی سرد آواز پر وہ دونوں ہی اچھل پڑی ابراہیم بھائی میں بات کر رہی ہوں اس سے یہ شیری نے گھڑ بڑھا کر اس کی جانب دیکھا جس کی ناظریں اس وقت بیلہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی یہ لڑکی اسے زج کر کے ہی رکھ دی تھی آپ جائیں وہ زب سے جبریں پہنچتا شیری سے بولا وہ بیلہ کو التجائیہ ناظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی آپ کو نہیں کرنی نخصتی آپ نہ کریں لیکن ان فضولیات کا کیا جواز بنتا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے میں محبت میں بھی بتمیزی کا قائل نہیں ہوں سب سے سرخ ہوتی نگاہیں اس پر گاڑے وہ خاصت حمل سے بات کر رہا تھا یہ فضولیات نہیں حقیقت ہے مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی وہ تنکر بولتی رخ پھیر گئی حقیقت میں بتاؤں آپ کو کیا ہے حقیقت یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں سختی سے اسے اپنی گرفت میں لیتا وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا آپ کو اور میرا رشتہ ہے حقیقت جسے آپ چاہا کر بھی نہیں بدل سکتی ابھی نہیں دس سال بات سہی لیکن آنا آپ کو میرے پاس ہی ہے یہ ہے حقیقت اس کے گرفت میں آج پھر وہی سختی تھی جو کچھ مہینے پہلے تک ہوا کرتی تھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ پر خود بابا کو منع کر دوں گا مہرخصدی کے لیے رہیں آپ اپنی جھوٹی آنا کے قید میں مجھے کر میں مبتلا کر کے آپ کو سکون ملتا ہے تو آپ پر سکون ہی رہیں جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ کمرے سے نکل گیا تھرگی انسان کمی ہاں نہیں کروں گی میں اپنے مازو سہلاتی وہ تنپر سے اس کے چوڑے پشت پر نظرے جمائے ہوئی بولی رات کافی دیر سے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندیرے میں ڈوبا کمرہ دیکھ کر سکون کی سانس لی مطلب وہ سو گیا تھا نبراہیم کے جانے کے بعد کافی دیر تک بیلا کو سمجھاتی رہنے کے بعد وہ جان بوچ کر کافی دیر تک اتھر ملک کے ساتھ بیٹھی ادھر درگی باتیں کرتی رہی تھی جب اچھی تھا رہا اس کو جانے کا یقین ہو گیا تھا وہ کمرے میں آئی وہ بازوں آنکھوں پر رکھے بیٹ پر دراز تھا کمرے میں گونجتی بھاری سانس سے اس کے سو جانے کا یقین پختہ کر رہی تھی وہ دبے قدموں چلتی بیٹ کے دوسرے کنارے پر دراز ہو گئی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں ابھی اسے لیٹے کچھ سیکنڈ سے ہی گزرے تھے جب پیچھے سے اسے مضبوط حسار میں قید کر گیا تھا وہ لرستی ہوئی آنکھیں میج گئی مجھ سے دور دور کیوں بھاگ رہی ہیں اس کی بھاری سرگوشن دوما آواز ہو رہی تھی لے جی کی سنجیدگی سے ہی ظاہر تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اسے اپنی چالاگی پر خوب سارا رونا آ رہا تھا وہ واقعی صبح سے ہی اسے چھپنے کی کوشش میں تھی کبھی صدرہ بیگم تو کبھی اثر ملکہ سہارا لی رہی تھی اسے کیا پتا تھا وہ اتنا نوٹ کر رہا ہے کچھ پوچھ رہا ہوں شیری گریپتھ ہلکی سی مضبوط کرتا اس کا روز اپنی جانب کرتے وہ سنجیدہ لہجی میں بولا تم مجھے ڈرا رہے ہو وہ آنکھیں میچی دیر اسے بولی اس کی ناک کو انگلیوں کی پورو سے چھوٹا وہ اس کے حواس ماتل کر رہا تھا کیوں ڈر رہی ہیں مجھ سے آپ اس کی ناک پر پیشانی رگتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا پلیز مجھے نید آ رہی ہے اتنی قربت پر وہ تڑپ اٹھی تھی اس کی گرم سانسے اپنے کانوں کی لو پر محسوس کرتی وہ ادھ موئی سی ہو رہی تھی میڈیسن لی رات کی اس کی روحان سے صورت دیکھ کر ڈرمی سے اسے کچھ دور کرتے سوال کیا وہ لب کاٹتی اس سے کبھی کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی وہ آنسو بیتیز سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی وہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا لڑسٹی پل کے تلے چھپے آنسو دیکھتے گرفت کچھ نرم پڑتے وہ اسے قریب کر گیا سو جائے اب اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ہولے ہولے تفکنے لگا نہیں میں اس طرح نہیں سو سکتی وہ بھرائی آواز میں کہتی اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی مجھے مزید پیش قدمی پر مجبور نہیں کریں شیری سکون سے سو جائے مسلسل اس کی گرفت سے آزاز ہونے کی کوشش کرتے کرتے دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا اس کی دھمکی کا خاطر خواہ حسر ہوا تھا وہ سہم کر آنکھیں موت گئی تھی بیلا میں آ سکتی ہوں وہ جو سونے کی تیاری کر رہی تھی صدرہ بیگم کی آواز پر حیرت سے ان کی جانے بڑی جی آج ہیں وہ خوشگوار حیرت سے انہیں اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی بیٹھو اس کا ہاتھ تھام کر بیٹ پر بٹھاتی وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی میں کچھ مانگو تو مجھے دوگی بیلا وہ نرمی سے بولی اسے تو ان کی اپنے کمرے میں موجودگی کا ہی یقین نہیں ہونا تھا جٹ سے اسے سر از بات میں ہلا گئی یہ نوول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں میں لگی لپٹی کوئی بات نہیں کروں گی بیلا تم چاروں ہی میرے بچے ہو اور ہر ماں کی طرح میرے بھی اپنے بچوں کی شادی کی ارمان ہے تمہارے اور ابراہیم کے رشتے کے مطالق سننے کے بعد حیرت مجھے بھی ہوئی تھی لیکن میں اس بات سے خوش تھی کہ میں ابراہیم کو جانتی ہوں وہ میرا بیٹا ہے اس کی آنکھوں کے رنگ میں پڑھ سکتی ہوں بیلا بہت محبت کرتا ہے وہ تم سے میں زوار کی شادی سے پہلے ابراہیم کی شادی کرنا چاہتی ہوں وہ میرا بڑا بیٹا ہے میں چاہتی ہوں لوگوں کو میری بڑی بہو کے مطالق پہلے پتا چلے شیری اور زوار سے پہلے میں تم دونوں کی ایک بہت بڑی ریسیپشن دینا چاہتی ہوں میری بات کا مان رکھ لوگی بیلا ان کی بات پر اس کے اندر چھن سے کچھ چھوٹا تھا جنہوں نے آج سکر اسے بیٹی کا پیار نہیں دیا تھے اسے بہو کہتے پکر سے کہہ رہی تھی ابراہیم کے حوالے سے وہ یہاں موجود تھی وہ ان کا بیٹا تھا لیکن اپنی بیٹی کو وہ بہو کہہ رہی تھی وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کی جھجک ان کی بھی اتنائی اسے کتنی تکلیف دیتی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح وہ مسکرا کر سارے آنسوں اندر اتار گئی آپ یہاں میری نہیں ابراہیم ملک کی ماں بن کر آئی ہیں اپنے بیٹی کی محبت کو اپنی بہو بنانے کی خواہش میں میں چاہ کر بھی آپ کو انکار نہیں کر سکتی مجھے رخصدی کی اپنی بات نکمل کر کے وہ باتروم میں بند ہو چکی تھی وہ گہری سانس لیتی اس کے کمرے سے نکل گئی چاری ہے اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ